اسلام علیکم لگتار خبروں کے ساتھ میں ہوں کومل خان لگتار خبروں کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گابا فیوجن نے سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائن شاکت خانم اسپتال کے باہر سے پولیس نے مشکوک شخص کو حراست میں لے لیا ہے مشکوک شخص کو پولیس ڈالے میں بٹھا کر لے گئی پولیس کا کہنا ہے مشکوک شخص کا تعلق رائیونٹ سے ہے مشتبہ شخص اسپتال کے باہر کھڑی گاری کو مبینہ طور پر کھولنے کی کوشش کر رہا تھا لاہور جینہ اسپتال کے میڈیکو لیگل کی ٹیم شاکت خانم اسپتال پہنچ گئی ہے ٹیم میں ایچ او ڈی فورانزک فرہد سلطانہ جرنل سرجن کامران چودری اورتھوپیڈک سجاد گورایا شامل ہیں ذرائع کے مطابق عمران خان کا میڈیکو لیگل ورک مکمل کر لیا گیا ہے عمران خان کی ہڈی فیکچر ہونے سے محفوظ رہی ہے اسپتال انتظامے کے مطابق عمران خان کی دونوں ٹانگوں میں ایک ایک گولی لگی ہے دائیں ٹانگ پر گولی چھو کر گزری جبکہ دوسری گولی نے بائیں ٹانگ کی ہڈی کو متاثر کیا دوسری جانے وزیر آباد میں لانگ مارچ میں زیر استعمال کنٹینر سیل کر دیا گیا ہے جس کے بعد جائے وقوع سے شواہی دکھٹے کیے جا رہے ہیں پنجاب فورانزک سائنس اجنسی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مصروف عمل ہیں امن و امان کے قیام کے لیے پولس کی بھاری نفری اللہ والا چوک پر موجود ہے پولس فورانزک اور دیگر اداروں کی جانب سے شواہی دکھٹے کرنے کے ساتھ تحقیقات جاری ہے تب تیشی ذرائع کے مطابق عمران خان پر حملہ کرنے والا ملزم تیاری کے ساتھ آیا تھا ملزم نوید اور گھر والوں سے بھی تحقیقات جاری ہیں جائے وقوع سے ملنے والے خول اور ویڈیوز کا جائزہ لیا جا رہا ہے ملزم کی جانب سے حملے کے لیے نائن ایم ایم پسٹول استعمال کی گئی ملزم سے پسٹول میکزین اور سولہ گولیاں بھرامت ہوئی وقوع سے ملنے والے نو خول نائن ایم ایم اور دو دیگر اصلا کے ہیں ملنے والے نو خول نیچے سے اوپر فائر کیے گئے ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم کے گھر والے حملے سے نواقف تھے جا بہاق نوجوان ملزم ملزم کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا جس کے باعث ملزم کے سر میں گولی لگی جس سے وہ موقع پر جانبہاق ہو گیا واقعے میں تیرہ افراد زخمی ہوئے ہیں پولیس کے مطابق فیصل جاوید گولیاں لگنے سے زخمی افراد میں شامل نہیں میک پہ موسمیات کے مطابق ملک میں مغربی ہواوں کا سلسلہ آج داخل ہوگا جو سات نومبر تک موجود رہے گا آئندہ دو سے تین روز میں گلگل بلتستان اور خیبر پختونخواہ کے بلائی علاقوں چترال دیر سواد کوستان شانگلہ بنیر مانسیرہ اپتاباد حریپور مالاکن کشمیر میں بارش اور برہ پاری کا امکان ہے خیبر پختونخواہ کے راکے باجوڑ پشاور مردان چار سدہ سوابی نوشیرہ کرم کوہارٹ وزیرستان بننو ڈی آئی خان میں بھی بارش کا امکان ہے پنجاب کے بیشتر علاقوں سلامباد راولپنڈی مری اٹک چکوال تلہ کنگ جہلم سیالکوٹ ناروال لاہور توچھوالا گجرات شیخ اپورو اور میاں والی سمیت دیگر اسلامیں بھی بارش کا امکان ہے شمالی بلوچستان سمیت ملک کے بلائی علاقے سردی کی لپیٹ میں رہیں گے اور تیز بارش کے باعث خیبر پختونخواہ کے پہاڑی علاقوں گلگت بلتستان اور کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے سابق وزیراعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے کے باعث پنجاب بار کانسل کی کال پر آج پنجاب بھر میں ہرتال ہوگی آج بکلہ کو عدالتوں میں پیش نہ ہونے کی ہدایت دی گئی ہے وائس ٹیئرمن پنجاب بار نے کہا ہے کہ ٹیئرمن پاکستان تحریک انصاف پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے مضمت کرتے ہیں حملہ انصاف فرہم کرنے والے اداروں کی ناکامی ہے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ملتان صوبہ بلوچستان صوبہ خیبر پختونخواہ کی طرح پنجاب میں بھی بکلہ ہرتال کریں گے دوسری جانب رہنمہ تحریک انصاف حسد عمر نے بھی آج ملت گیر اتجاج کی کال کا اعلان کیا ہے انہوں نے ٹوئیٹ میں لکھا کہ آج نماز جمعہ کے بعد تمام ملت میں اتجاج ہوگا جب تک عمران خان کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا ملت گیر اتجاج جاری رہے گا امریکہ برطانیہ جرمنی سعودی عرب کینیڈا سمیت دیگر ممالک نے عمران خان پر حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے اور ان کی جل سے احتیابی کے لیے دعا بھی کی ہے امریکہ وزیر خارجہ انٹونی بلکن نے اپنے بیان میں حملے کی مضمت کرتے ہوئے عمران خان کے لیے نیک خوشات کا اظہار کیا امریکہ وزیر خارجہ نے کہا کہ عمران خان کے ریلی میں فائرنگ کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں دمام سیاسی جماعتوں کو پورا من رہنا چاہیے سیاست میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے انٹونی بلکن نے جان بہاک ہونے والے شخص کے لبائی غین سے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے ترجمان وائٹ ہاؤس نے بھی عمران خان پر حملے کی مضمت کی ہے امریکی رکن کانگریز شیلا جیکسن نے بھی عمران خان پر حملے کی مضمت کرتے ہوئے ان کی جل سے احتیابی کے لیے دعا کی ہے سعودی عرب نے بھی سابق وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے کی شدید مضمت اور برہمی کا اظہار کیا ہے سعودی میڈیا کے مطابق سعودی دفتر خارجوں کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی سخت الفاظ میں مضمت کرتا ہے بیان میں اس اظہار کیا گیا کہ مملکت پاکستان کے امن و استقام اور اس کے ترقیاتی عمل کو مغدوش کرنے والی ہر سرگرمی کے خلاف پاکستان اور اس کی عمام کے ساتھ ہیں بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ مملکت ہر طرح کے تشدد انتہا پسندی اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے ساتھ ہے بیڑیوں کا انسانوں سے خوف نہ کھانا تشویش میں مبتلا کر رہا ہے اور ساتھی نقصانات کے خدشات کو بھی جنم دے رہا ہے نیدر لینڈ میں بیڑی انسانی آبادی کے قریب آ رہے ہیں جس کی وجہ سے انتظامے نے حفاظت اقدامات لینا شروع کر دیئے ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق انتظامے کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ بیڑیوں کا انسانوں سے خوف نہ کھانا تفتیش میں مبتلا کر رہا ہے اور ساتھی نقصانات کے خدشات کو بھی جنم دے رہا ہے نیدر لینڈ کے ایک شہر سے ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں ایک بیڑیے کو ہیوج ویو نیشنل پارک میں ایک خاندان کے پاس کہلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے انتظامے کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ بھیڑیوں کے لیے پینٹ بالز استعمال کرنے پر غور کیا جا رہا ہے جس کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ فورسز دیکھ سکیں کہ کون سے بھیڑیوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے اور ساتھی انہوں نے امید کا اظہار کیا ہے کہ پینٹ بالز گن کی مدد سے بھیڑیے انسانوں سے تیس میٹر دور رہیں گے تاہم اس پر عمل درامت جل کیا جائے گا نیدر لینڈ حکومت کے ایک عددار نے ڈیچ نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ انتظامیہ نے ایک بھیڑی کو انسان کی تلاش کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پینٹ بالز گن کے استعمال کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پارک میں کوئی بھی گن لے کر آئے اور بھیڑیوں کو نشانہ بنائے واضح ہے کہ پینٹ بالز گن میں استعمال ہونے والی گولی ربڑ کی ہوتی ہے اور ان میں رنگ بھرا ہوتا ہے کسی بھی چیز پر لگنے سے گولی پھٹ جاتی ہے اور رنگ متاثرہ جگہ پر لگ جاتا ہے تاہم اس کے لگنے سے موت واقع نہیں ہوتی عرشہ شریف کی والدہ نے اسلام آباد ہائی کوٹ میں بطور پرٹیشنر بائیومیٹک تزدیق کروائی انہوں نے درخواست کی ہے کہ تین نومبر کو عشر شریف کی فیملی کے فوکل پرسن نے انتظامیہ سے ریپورٹ مانگی لیکن انتظامیہ نے کہا پوسٹ مارٹم ریپورٹ ان کے پاس نہیں پولیس کے پاس ہے فیملی فوکل پرسن پولیس کے پاس گئی تو انہوں نے انکار کیا اور انتظامیہ سے رابطے کا کہہ دیا پیمز اسپتال میں بار ہاں رابطہ کیا وہ انکار کرتے ہیں نہ ریپورٹ فراہم کرتے ہیں پیمز اور لوکل انتظامیہ نے فیملی کو پوسٹ مارٹم ریپورٹ متعلق اندھیرے میں رکھا ہے عشر شریفی فیملی کی مشکل وقت میں ریپورٹ کے لیے تظلیل کی جا رہی ہے شک ہے کہ حقائق مسخ کھڑنے کے لیے پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے درخواست میں صدا کی ہے کہ پورے عمل کو شفاق بنانے کے لیے عشر شریفی فیملی کو ہر نمہ آگاہ رکھا جائے گا بغیر کسی تھرڈ پارٹی کی مداخلت کے پورے عمل کو آگے بڑھانے کی ہدایت کی جائے گی اور عشر شریفی فیملی کے فوکل پرسن کو پورے عمل میں شامل کیا جائے گا گزشتہ روز فخر زمان کی انجری کے بعد محمد حارس کو جنوبی ایفریقہ کے خلاف ٹیم میں شامل کیا گیا تفصیلات کے مطابق بشاور سے تعلق رکھنے والے وکٹ کیپر بیٹس مین محمد حارس فخر زمان کے انفٹ ہونے پر اچانک پاکستانی ٹیم میں شامل ہوئے اور چند گھنٹے بعد انہیں ورلڈ کپ میں جنوبی ایفریقہ کے خلاف کھیلنے کا موقع ملا محمد حارس نے جنوبی ایفریقہ کے خلاف دھواندار بیٹنگ کرتے ہوئے تین چکوں اور دو چوکوں کی مدد سے گیارہ گیندوں پر اٹھائیس رنز بنائے جس کے بعد محمد حارس کو ایک شاندار چکہ لگانے پر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائس میں پلے آف دی ڈے قرار دیا گیا پاکستان شو بیز انڈسٹی کی مشہور ادھاکارہ سونیا حسین اکسس سوشل میڈیا پر اپنی تصویر اور ویڈیوز شیئر کرتی رہتی ہیں لیکن کئی بار انہیں تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے حال ہی میں ادھاکارہ نے اپنے انسٹیگرام اکاؤنٹ پر چند تصویر شیئر کی ہیں جس کے بعد ان کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شیئر کی گئی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ادھاکارہ نے فوٹو شوٹ کے نئے بورڈ لباس پہنا ہوا ہے تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ادھاکارہ کو لباس کے چناؤں پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا کچھ سوشل میڈیا سارفین نے انہیں مناسب اور خوبصورت لباس پہننے کا مشورہ دیا جبکہ کچھ نے انہیں اپنے کلچر کی یاد دلائی واضح رہے کہ معروف ادھاکارہ نے ایسے ہی تنہائی پاکیزہ میری گوڑی اور کئی مشہور ڈراموں اور فلموں میں اپنی ادھاکاری سے مددہوں کو متاثر کیا لگتار خبروں سے دلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے اوپی ٹی وی گلوبل پاکستان اور دنیا بھر کی خبریں سیاست کا میدان ہو یا کھیل کا میدان یا ہو شو بیس کی دنیا حق اور سچ کا ترجمہ اوپی ٹی وی گلوبل اوپی ٹی وی گلوبل اوپری سی پاکستانیوں کام واہد چیا اوپی ٹی وی اوپی ٹی وی اوپی ٹی وی پلیس تونین تو روک کو اوپی ٹی وی کی فخریہ پیش کش دنیا بھر میں عباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر کامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور دیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے پہنل اقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں پھرپور کردار موسیقی 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 بہنقی ب sic آپ بین میں پر موسیقی 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 ح KPII بجنو موسیقی موسیقی